اگر سارے نبیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے تو ان کے آپس میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ حدف ایک ہے جہاں حدف ایک ہوں وہاں اختلاف نہیں ہوتے یہ ضروری ہے کہ ہم آئمہ کے زندگی ہیں ابھی ٹینتھ امام نکی علیہ السلام ہے ان کی زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سختی کے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹینتھ امام نے چھے خلیفہوں کا ٹائم دیکھا ہے یعنی سخت چھے جو خلیفہ تھے جو ظالم حکمران کا دور دیکھا ہے چھے تھے سب سے زیادہ امام نے دیکھا اس میں سب سے زیادہ جو ٹائم تھا وہ متوقع کا تھا متوقع اباسی جو سب سے زیادہ ظالم تھا ان سب سختیوں میں امام نے اپنے کام کو جاری رکھا امام نے اپنے شیعوں کے ارتباط کو شیعوں کے کنیکشنز کو ساری چیزوں کو جاری رکھا اور یہ ٹریٹمنٹ کی اور یہ ہمیں سکھایا کہ ہر دور میں تمہیں اپنا کام کرنا ہے تمہیں گھبرانہ نہیں ہے یہی لرننگ ہے عزیزان مطرم کہ ہم اپنے ایکشن سے شو کریں کہ ہم امام کے ماننے والے ہیں چاہے ہم دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں جو چیز امام نے اپنے شیعوں کو تعلیم دی وہ نیٹ ورک تھا نیٹ ورک کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے امام نے نیٹ ورک ڈیزائن کیا یعنی اتنی سختی تھی کہ راوی کہتا ہے کہ میں امام کے ساتھ تھا امام کے ساتھ چلا امام سے بات کی میں نے کچھ کہنا چاہا امام نے کہا رستے میں بات مت کرو اتنا سپائنگ تھا کہ رستے میں چلتے ہوئے مدینہ میں کوئی سن لیتا کیوں کیونکہ جو بھی دشمن کو لگتا کہ یہ علی کا چھانے والا ہے تو اس کی جان مال سب خطرے میں پڑ جاتی اور امام اپنے چھانے والوں کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے لیکن امام نے سکھایا کہ کیسے کام کرنا ہے کیا آج ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کوئی نیٹ ورک ڈیزائن کر رہے ہیں کوئی ہمارے پاس نیٹ ورک ہے کوئی چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو اپنے امام کے تک پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں دوسرے سے کیا ہم مثلا میرے اندر ایک سکل ہے میرے اندر ایک سپیشلیٹی ہے تو کیا میں ایسے لوگوں کو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہوں جو میری سپیشلیٹی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی اور شخص یہ کام کرتا ہے تو میں اس سے کنیکٹ ہو جاؤں اور ہم سب ملکے امام کے خدمت کے لیے کچھ کام کریں دسویں امام کا دور بہت سسٹیمیٹک شیعوں کو ڈیولپ کر رہا ہے کیوں؟ کیونکہ دسویں امام کے بعد گیارویں امام کا دور ہے اور پھر غیبت ہے یعنی پھر شیعوں کے لیے تھوڑا ٹائم رہ گیا تھا اماموں کے درمیان میں رہنے کا اس لیے ٹینت امام نے پوری طریقے سے یہ جو اپنے لائرز ہوتے ہیں وقیل ہوتے ہیں اس کا سسٹم ڈیزائن کر لیا تھا اور یہ ساتھویں امام چاہ تھا لیکن ٹینت امام تک یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ تھے اس وقت تک اس کو انہوں نے اور سٹرونگ کر لیا تھا جبکہ اتنی سختی تھی حکومت کی اس کے باوجود شیعہ کی صفت رازدان ہونا ہے راز ہونا چاہیے اس کے سلمیں رازوں کو چھپا کے رکھے نہ کہر کسی کی سامنے ہر بات کھول دے عزدان محترم ان سختیوں کے دور میں کتنی دفعہ متوقع نے کوشش کی کہ امام کو نقصان دے امام کے اس کو خبر پہنچتی تھی امام کے گھر میں جو ہے وہ اسلا جمع ہو رہا ہے چیزیں ہوتی ہیں تو اس نے امام کے گھر میں کہا جاؤ اور امام کو دیکھا کچھ بھی نہیں ملا اور امام قبلے کی طرف بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یہ اسی حالت میں امام کو دربار میں بولایا اور جب دربار میں امام پہنچے تو یہ شراب پی رہا تھا اس نے امام کو اپنے برابر میں بٹھایا کہا کہ شیر پڑھیں تو امام نے بولا کہ ہمارا ہمیں دور رہنے تو کہا نہیں شراب کا کہا نہیں یہ ہمارے خون اور گوشت سے شراب بہت دور ہے مولا کے ماننے والوں کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے جانے مہترم تو اس نے کہا شیر پڑھیں امام نے شیر پڑھیں اس کا خلاصہ صحیح تھا کہ امام نے بتایا وہ کہاں گئے وہ جو بڑے بڑے تخت و تاجوں میں زندگی گزارتے تھے آج وہ زمین کے اندر کیڑے مکوڑوں کی خوراکیں من گئے جب امام نے یہ شیر پڑھے اور دنیا اور آخرت کا چہرہ دکھایا تو یہ رونے لگ گیا گریہ اتنا کیا کہ اس کے محاسن گلے ہو گئے اور اس نے امام کو بڑے تقریم سے عدیہ دے کر امام کو رخصت کیا کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی امام کے ساتھ اور کئی مقامات پر ایسے چیزوں میں فسے کیونکہ جانتے تھے اس وقت ایک جہودی جو تھا اس کے ساتھ اس نے کہا کہ اگر کوئی علم غیب جانتا ہے اور یہ ہوا کہ جب ایک دفعہ ایک یہودی نے کوئی کام کیا غلط تو جب اس کو قاضی نے سزا دین لگی تو اس نے کہا نہیں میں تو مسلمان ہو گیا ہوں اب یہ تو پریشان ہو گیا اب یہ مسلمان ہو گیا ہے سارے گناہ دھل گئے ہیں تو اب اس کو سزا کیسے دیں تو جب امام تک پہنچی تو امام نے کہا جو اس نے کام کیا اس کو وہی سزا دیں تو قاضی نے کہا کہ ایک ایسے ہو سکتا ہے کہا پھر امام نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی کہ جب ان پر مشکل پڑتی ہے تو یہ کلمہ پڑتے ہیں جبکہ اصل میں یہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ خوف سے ہوا ہے اس کو شوق سے نہیں ہوا یہ ماں جان کے خوف سے ہوا ہے اس کو وہی سزا دو جو اس نے گناہ کیا ہے خب امام بہتر جانتے تھے ایک دفعہ اس نے کہا کہ کیونکہ امام جب آتے تھے تو یہ احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے تو اس نے بولا اب امام کا احترام نہیں کریں گے کوئی بھی جب امام آئے تو امام کے لئے پردہ نہ ہٹایا جائے تاکہ امام خود پردہ ہٹائیں اور یہ چاہتا تھا کہ امام کو کسی طریقے سے امام کو ڈسٹ اپ کرے لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا لیکن جیسے ہی امام آئے ہوا اتنی دیس چلی پردہ خود اڑیا ہے پھر امام اندر آئے امام بیٹھے رہے پھر جب امام جانے لگے پھر ہوا چلی پھر ہوا چلی پردہ ہٹا پھر امام چلے گئے تو یہ کہنے کا کہ خود ہی اٹھا دیا کرو اس سے بہتر کہ ہوا پڑ دے اٹھایا کرے کیونکہ پھر لوگ بولیں گے اجزاء نے محترم خوب اہمہ اہلِ بیت خدا کے نمائندے ہیں خدا نے ہر چیز ان کے اختیار میں دی ہوتی ہے اجزاء نے محترم